اسلام علیکم ویلکم ٹو لائیولی کوکنگ آج ہم بنائیں گے بیف کوفتہ کری اس کے لئے ہمیں پیاس چاہیے پیاس ہم دو عدد میڈیم سائز کی لیں گے اور اسے ہم چوپر میں ڈالیں گے لہسن کے جوے ہم لیں گے تین سے چار عدد اسے بھی ہم چوپر میں ڈالیں گے جنجر یعنی کے ادرک ہمیں چاہیے ایک انچ کا ٹکڑا اسے بھی ہم سلائس میں کٹ کر کے اسی میں شامل کر دیں گے ہری مرچے ہمیں چاہیے دو سے تین عدد اسے بھی ہم اس طرح موٹا موٹا کٹ کے اس میں ڈال لیں گے ہرا دھنیا ہمیں چاہیے ٹو ٹو ٹری ٹی بل سپون بھر کے یہ بھی ہم اسی میں شامل کر لیں گے اور اسے ہم اچھے سے چاپ کر لیں گے اگر آپ کے پاس چاپر نہیں ہے تو آپ ہرا دھنیا اور ہری مرچے کو ہری مرچوں کو آپ باری کٹ لیں چھوڑی کی مدد سے اور جو پیاس ادرک اور لیسن ہے تو اسے آپ قدوکش کی مدد سے قدوکش کر لیں مقصد اسے صرف باریک کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ اچھے سے یہ باریک ہو گیا ہے اب ہم اس میں کیمہ اٹ کریں گے میں یہاں پہ 500 گرامز بیف کا کیمہ یوز کر رہی ہوں اور میں یہ بات بتاتی جاؤں کہ آپ فرش کیمہ یوز کریں جو کہ ہوم میٹ ہو اور اگر آپ بازار سے بھی لائیں تو تازہ بنایا ہوا آپ خریدیں تازہ بنا ہوا آپ اس میں یوز کریں اس میں ہم 3 ٹی بل سپون بھر کے بھونے ہوئے چننوں کا پاوڈر ڈالیں گے 1 ٹی بل سپون ہم اس میں بھونا ہوا اور کٹا ہوا دھنیا ڈالیں گے 1.5 ٹی سپون ہم اس میں بھونا ہوا اور کٹا ہوا زیرہ ایٹ کریں گے گرام مسالہ یہ بھی تازہ گرائن کیا ہوا ہے یہ ہم اس میں ڈالیں گے 2 ٹی سپون سوٹھ مرش کا پاوڈر ہم اس میں ڈالیں گے اگر آپ کو کم میرچے پسند ہو تو آپ ہری میرچے اور سرک میرچے اپنی ٹیسٹ کے ساتھ سے ایڈجسٹ کر سکتی ہیں گھی ہم اس میں ایڈ کریں گے ایڈجسٹ کر سکتی ہیں ایک ادت ہم اس میں اڈا ایڈ کریں گے اب ہم اسے اچھے سے چاپ کر لیں گے پھر سے ہم نے اسے اسی طرح چاپ کر لینا ہے اگر آپ کے پاس چاپڑ نہیں ہے تو باریک کیمہ آپ لیں جو کہ دو بار مشین سے نکلا ہوا ہو اور اسی طرح ساری چیزیں اس میں شامل کر کے آپ اسی طرح کا مکسٹر بنا لیں اچھے سے سے گون لیں تو یہ مکسٹر آپ کا بن جائے گا یہ مکسٹر ہمارا تیار ہے اگر بہت زیادہ نارم ہو رہا ہو مکسٹر تو آپ اسے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیں اور اس کے بعد آپ اس کے کوفتے بنا سکتی ہیں یہ اس طرح کر کے اب ہم اس کے کوفتے بنائیں گے چھوٹے یا بڑے یہ آپ اپنے مرضی کے حساب سے بنا لیں میں ہمیں تھوڑے میڈیم سائز کے بنا رہی ہوں ہاتھوں پر پانی لگاتے ہوئے اس طرح کر کے ہم میڈیم سائز کے کوفتے بنا لیں گے سارے کوفتے اسی طرح بنا کریکس کے دبا دبا کر ہم نے بنا لینے ہیں اور اسے ہم نے فریج میں رکھ لینا ہے اب ہم اس کے لیے کری بنائیں گے کری بنانے کے لیے ہم ایک پوٹ لیں گے اور اس میں ہم تقریباً آدھا کپ آئل ڈالیں گے تین سے چار ہم ہری الائچے اس میں توڑ کے ڈالیں گے ہلکا سا فرائے کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ادرک اور لہسن کا پیسٹ ایٹ کریں گے ایک ٹیبل سپون بھر کے ہم نے اس میں ادرک اور لہسن کا پیسٹ ایٹ کر لینا ہے اچھے سے ہم نے اسے بھون لینا ہے اب ہم اس میں ٹومیٹو پیوری ایٹ کریں گے تین ادرک میڈیم سائز کے ٹومیٹر میں نے لیے جسے میں نے بلینڈ کر لیا ہے بنا پانی کے اس میں ہم نمک ایٹ کریں گے ون ٹی سپون ٹیسٹ کے ساپ سے آپ ایڈجسٹ کر لیں سرخ مرچ کا پاوڈر اس میں ہم ڈالیں گے ٹو ٹی سپون یا پھر ٹیسٹ کے ساپ سے یہ بھی آپ ایڈجسٹ کر لیں ہلدی پاوڈر ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون دھنیا پاوڈر ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹیبل سپون زیرہ پاوڈر ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹیبل سپون اب ہم اسے اچھے سے بھونیں گے ساتھ ہی میں اس میں یہاں پہ ون ٹی سپون بھر کے دیگی لال مرچ یا پھر کشمیری مرچیں کشمیری لال مرچے جیسے کہتے ہیں تو وہ میں اس میں ون ٹی سپون ایڈ کروں گی اسے بہت ہی اچھا سا کلر آتا ہے گریوی کا اچھے سے ہم اسے فرائے کریں گے اسے ہم نے فرائے کرنے کے لیے چھوڑ دینا ہے جب تک کہ مسالہ اچھے سے بھون جائے اور جو ٹیماتر ہیں جو ہم نے اس میں ٹیماتر پیوری ایڈ کی ہے تو اس کا پانی اچھے سے خوشک ہونا چاہیے آئل اس کا الگ ہو جانا چاہیے اب ہم ایک بلینڈر لیں گے بلینڈر میں ہم ایک کپ دہی ایڈ کریں گے دہی اچھا والا ہونا چاہیے تھک والا ہونا چاہیے پانی اس میں زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور جو دہی ہے یہ کھٹا بھی نہ ہو پیاز میں نے براؤن کر لی ہے بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا اگر آپ بہت زیادہ براؤن کریں گے تو گریوی اچھی نہیں بنے گی اس کا ہم پیسٹ بنا لیں گے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ جو ہم نے ٹیماتر بلینڈ کر کے اس میں ایڈ کیے تھے تو وہ اچھے سے فرائے ہو گئے ہیں یہ الگ سے اس کا آئل نکل رہا ہے اب ہم اس میں پیسٹ ایڈ کریں گے جو کہ ہم نے ابھی بنایا ہے دہی اور پیاس کا براؤن پیاس کا وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے سارا اور اچھے سے ہم نے اسے بھون لینا ہے اب ہم نے مسالے کو تقریباً آٹھ سے دس منٹ کے لیے بھوننا ہے پہلے کے تین سے چار منٹ ہم نے اسے ایسے ہی بھوننا ہے اور اس کے بعد ڈھک کے ہم نے اسے رکھ لینا ہے اب ہم اسے ڈھک کر رکھیں گے اور اس کے بعد ہم اسے پھر سے بھونتے جائیں گے آٹھ سے دس منٹ لگتے ہیں مسالہ بھوننے میں اگر نیچے لگ رہا ہو تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر سکتی ہے لیکن یہ ہے کہ جتنا اچھا آپ مسالہ بھونیں گی تو اتنے ہی اچھے اس کی گریوی بنے گی کری بہت ہی زبردست بنے گی نمک ہم اس میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس ٹیسٹ پر میں اس میں تھوڑا سا بھونا ہوا اور کٹا ہوا زیرہ مزید ایڈ کریں ہوں ہاف ٹی سپون میں بھونا ہوا اور کٹا ہوا زیرہ ایڈ کروں گی اور اچھے سے بھون لوں گی یاد رکھیں کہ اس سے پہلے جو میں نے زیرہ پاورٹر ڈالا تھا وہ سیمپل زیرہ پاورٹر تھا وہ میں نے بھونا ہوا نہیں تھا اس ٹیسٹ پر جم Orbانہ ڈالوں گی تو وہ میں نے بھونا ہوا ہے اور اس کا پاورٹر میں نے بنا کر اس میں ایڈ کر لیا ہے اب ہم فشلٹ سے کوفتے نکال کر اس میں ایڈ کریں گے مسالہ ہمارا اچھے سے تیار ہو گیا ہے آئل اس کا الگ ہو گیا ہے کوفتے ہم اس میں رکھیں گے اور اس کے بعد کوفتوں کو ہم نے بالکل اس میں چمچ نہیں چلانا کپڑے کی مدد سے ہم نے دیچ کی یا جس میں بھی آپ اسے پکا رہی ہو یاد رکھیں کہ ایک تو کھلے مو والی دیچ کی کڑھائی کچھ بھی ہو آپ کھلے مو والی لیں اور اس طرح کر کے پکڑ کے آپ اس کو ایسے ہلائیں اس طرح کر کے آپ نے اس کو ہلا لینا ہے اور آنچ ہلکی کر کے ڈھک کر ہم نے اسے پانچ سے چھے منٹ پہلے کے پانچ سے چھے منٹ ہم نے اسے ایسے ہی ڈھک کر ہلکی آنچ پر کوک کر لینا ہے پانچ سے چھے منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں اُبالتا ہوا پانی ایٹ کریں گے ایک گلاس میں یہاں پہ اس میں اُبالتا ہوا پانی ایٹ کر رہی ہوں اور ہلکا ہلکا سا ہم اس طرح کر کے اس میں چمچ چلا لیں گے بہت ہی ہلکا سا گوفتوں کو ہم ٹرن کر لیں گے ہلکے ہلکے سے اس طرح کر کے اور اب ہم اسے ڈھک کر دس منٹ کے لئے پکائیں گے دس منٹ ہو چکے ہیں گریوی ہماری ریڈی ہے آپ کو جتنی گریوی پسند ہو آپ اتنی ہی گریوی رکھ سکتے ہیں آخر میں ہم اس کے اوپر ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ایٹ کریں گے بھنا ہوا اور کٹا ہوا زیرہ میں میں یہاں پہ اس میں تھوڑا سا پھر سے ایٹ کر رہی ہوں ون بائی فور ٹی سپون یہ آپ کے ٹیسٹ پر ڈی پیٹھنا اگر آپ کو بہت زیادہ نہیں پسند تو آپ اسے ایووائیڈ کر سکتی ہے آپ مد ڈالیں اس میں ہم فینگریک لیوز یعنی کہ میتھی ڈالیں گے خوشک میتھی جسے کہتے ہیں کسوری میتھی وہ ہم اس میں ون ٹی سپون ڈالیں گے اور اس کو بلکل ہلکی آنچ پر پانچ منٹ کے لئے دم پہ رکھ کے چھوڑ دیں گے اور یہ ہماری کوفتے تیار ہیں بہت ہی سمپل اور بہت ہی ڈیلیشیس ریسپی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے میں نے اسے ابلے ہوئے انڈوں کے ساتھ گارنش کیا ہے اور اس کے اوپر ہرا دھنیا ڈالا ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے اور اگر آپ کو کوئی بھی کوئیسٹن کرنا ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتی ہیں اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگتی ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تھینکیو فور ووچھے